عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ سبحان اللہ یہ خسن قدرت آپ دیکھ سکتے ہیں جون کیٹ کہتے ہیں نیچا نیور ڈیٹ بچے دہار ڈیٹ لانکہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت جیل ہے یہ آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں جوگ در جوگ بندے یہاں آرے ہیں جیل کو دیکھنے ہیں اور یہاں خوبصورت جو پہاڑی مناظر ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت بہترین قسم کے جو جنگلات ہیں اس کے بعد آپ بھی یہ بیک سائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت پہاڑے کیٹو سے کم نہیں اس کے بعد یہ خوبصورت جیل ایک مولانا کریم خان صاحب بھی ہے تو سر آپ کیسا آنو آپ کیوں آئے یہاں جی سب سے پہلے یہ میں خداوند عالم کا لاک لاک شکر کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں ہیوانوں سے نکال کر انسان بنایا اس کے بعد ہمیں بالفرض خداوند عالم ہر چیز کر سکتے ہیں ہم جانوروں میں تبدیل کر سکتے تھے ہم جانور بنا سکتے تھے لیکن اس رب کریم کا لاک لاک شکر ہے کہ اس نے ہمیں بے زبانیوں سے نکال کر نتک کرنے والا بنایا اور اس رب کریم کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں ہیوانوں سے نکال کر اشرف المخلوقات ہونے کا شرف حاصل کیا اس کے بعد میں نادر بھائی کا جو سوال ہے کہ آپ یہاں آنے کا مقصد کیا ہے کیوں آیا ہے میں انشاءاللہ بہت ہی آسان طریقے سے جواب دیتا ہوں کہ قرآن مجید میں خدا و اندعالم ارشاد فرماتا ہے کہ قل سیرو فی الارضی خدا و اندعالم ارشاد فرمائے قل کہہ دو کہ زمین میں چلو لیکن زمین میں چلو تو اس میں ہمیں آپ خود سوچیں اس میں ہیوان بھی چر رہے ہیں انسان بھی چرن پرن بھی اس میں ہندو بھی چر رہے ہیں اس میں ہر قسم کے بندے چر رہے ہیں لیکن قرآن میں زمین میں چلو اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد ہمیں یہی واضح نظر آتا ہے کہ خدا و اندعالم کا یہ مقصد کہنے کا کہ زمین میں چلو زمین پر چلو اس نیت سے چلو کہ اگر پہاڑ دیکھیں یہ پہاڑ دیکھیں یہ آب یہ جنگلات دیکھیں یہ آب مہرے دیکھیں یہ آب پانی دیکھیں یہ آب پتھر دیکھیں یہ آب گرشت دیکھیں اس کے حاجت میں بھی چیزیں ہیں یہ آسمان دیکھیں یہ چاند ستارے دیکھیں جو بھی چیزیں دیکھیں زمین پر چل کر ان سے نشانی اخص کرنا ہے نشانی کیا ہے ان کو دیکھ کر خدا کی وحدانیت کو اقرار کرنا ہے ان کو دیکھ کر خدا و اندعالم کی ربوبیت کے اقرار کرنا ہے ان کو دیکھ کر یہ آسمان کو دیکھنا ہے چاند کو دیکھنا ہے چاند کو بنانے والا اللہ ہے یہ بہاروں کو بنانے والا اللہ ہے یہ پتھروں کو بنانے والا اللہ ہے یہ جیلوں کو بنانے والا اللہ ہے یہ گاسوں کا نظام گاسوں کو گاسوں کو پانی پہنچانے والا اللہ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کو اب یقین جانے ان کو کوئی پانی نہیں دیتا یہ خدا کی قدرت کا نشانی ہے خداوندہ عالم ان کو پانی دیتا ہے یہ اک ارد کر بہت بڑے ہو جاتے ہیں یہ ایک خوبصورت منظر جو آپ دیکھ رہے ہیں ان کا نام کولوسر یہ نہر کا نام کولوسر ہے یہ بہت خوبصورت نیل ہے ان کو دیکھنے واسطے چین سے بھی بندے آتے ہیں ان کو دیکھنے واسطے ہر قسم کے بندے آتے ہیں ہندو آتے ہیں ان کو دیکھنے واسطے کشمیر بھی میں نے سنا ہے بہت دلکش خوبصورت ہے لیکن کشمیر اپنا کشمیری چھوڑ کر اس کتیا کا نام یہ کتیا نام ہے یہاں پر آ کر مزے وراتے ہیں خدا کی نشانیوں کو یاد کرتے ہیں خدا کی وحدانیت کو یاد کر کے اپنے امام کو تازہ کرتے ہیں اس کے علاوہ نادیر بائی سے اور پوچھتے ہیں کہ کوئی اور سوال ہے تو آپ کریں انشاءاللہ اور ہم جواب دینے کے لئے تیار ہیں ہم آنے کا مقصد صرف اور صرف یہ آسمان میں ہے یہاں کا آسمان کا دلکش بہت خوبصورت ہے یہاں کا پہاروں کا نظام یہاں برفبارے کا نظام آنے تک دیکھنے ہیں حالانکہ اس گھرنے کا موسم میں برفبارے کا نظام صحیح سلامت رکھنا ہے اس خدا کی ذاتی باخر دعا موسیقا موسیقا